ادنان حمیدہ جی پشاور سے وہ کہتے ہیں میرا سوال تھوڑا مزدہ کا خیز ہیں آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ ہو سکے تو پاکستان کا صدقہ دو اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں ہے جبکہ عوام پہلے ہی بلی کا بکرہ بنے ہوئے ہیں دوسری طرف اگر ملکی حالات کو دکھا جائے تو ہماری تو اپنی حالت صدقہ لینے والی ہوگی ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں اس میں ادنان صاحب میری سادی سی رائے ہے کہ میں جن لوگوں نے عوام کو یہاں تک پہنچا ہے ان کو صدقہ ان کو صدقے کے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں دوسرا میں نے آپ کا جملہ آپ نے اپنے بھائیوں کی طرح غلط لکھا ہے اور یہ آپ کے سیاست دان یہ ان پڑ جاہل یہ بھی آپ پتہ نہیں سٹوڈنٹ ہو کیا ہو آپ کے لیے تو شاید جائز ہو یہ کوئی شرم ہیا نہیں ہے ان کو ٹی وی پہ بھی یہی ہوئی عوام یہ کہتی ہے آپ نے بھی کہا ہاں جبکہ عوام پہلے ہی بلی کا بکرہ بنی ہوئی ہے بھائی ادنان ادنان یہ بلی کا بکرہ بنی ہوئی نہیں بلی کا بکرہ بنے ہوئے ہیں تب ہی سنا اپنے زندگی میں عام آدمی یہ کہتی ہے عام آدمی آتی ہے عام آدمی جاتی ہے نہیں اچھا جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ انہوں کی جن سے بزن دیتے ہیں کمان ہے عام آدمی تو آتا ہے اور جاتا ہے اور کہتا ہے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آتی ہے تو جاتی ہے تو کہتی ہے عوام کہتے ہیں عوام آتے ہیں جاتے ہیں استجاز کرتے ہیں کرتی ہے نہیں یہ آت کے لئے یہ ہمارے چینلز بھی آدھی جہالت پہ یہ پھیل آ رہے ہیں ان کے ٹکرز غلط ہوتے ہیں ان کی ملا غلط ہوتی ہے آپ کے آئے اتنا اتنا مسکہ خیز خمس کم کوئی اچھا شاہ سے دانباد کرے کو اور بار سمجھیں آتی یہ تو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان تھا پی ٹی وی تھا کہ اب بات ہے قتل کو قتل ملک کو ملک یہ اس طرح ہے فوج کو فوج لاہور کو لاہور یہ کیا جہالت بیٹھ رہے ہیں بارہ دیکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ فیض قصور صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں جانتا ہوں اقتدار میں آنے کے لئے بلکم ٹھیک ہے ہر پلیڈیکل پارٹی کا حق ہے لیکن ایک بات آپ جاند رکھیں ان الیکشنز اگر پی ٹی آئے کو باہر رکھا جاتا ہے یا کسی طرح کا بھی پلیڈیکل پارٹی ہوتا ہے امران ہو نہ ہو پی ٹی آئے بہرہ پلیڈیکل پارٹی ہیں آپ بنے بندے کو مائنس کرنا ہے آپ نے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کی اگر بھرپور پروپر شرکت نہیں ہوتی میرا خوف یہ ہے میرا کنسرن یہ ہے کہ عوام پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں بہت برا حال ہے ایکنومک کنڈیشنز بہت بلیں تو جو حکومت اس طرح کے صورتحال کے نتیجے میں آئے گی وہ کتنے سٹیبل ہوگی اور اگر وہ حکومت عدم استحقام کا شکار ہوگی ہے تو آپ کی اقتصادی حالت بھی بری طرح عدم استحقام کا شکار رہے گی جس کی قیمت بلکہ بہت ہی بھاری قیمت اس ملک کے معصوم عوام کو چکانے پر جس کی گ잡ا جس کی گئتھ revenues گئتی ن complicated بیدی بھمین ژکز موسیقی